اسرولی گاؤں میں مولانا ابو الفیض اصلاحی کے جنازے میں عمرہ جن سیلاب دونوں کیے گئے سپرد خاک کل سڑک حادثے میں سرائمیر تھانک شیطر کے اسرولی گاؤں نواسی ساٹھ سال کے مولانا ابو الفیض اصلاحی مدنی ولد جمال الدین جو مدرسہ اصلاح میں پڑھاتے تھے اور اپنی ودوتہ کے چلتے زیلے میں ان کی ایک الگ پہچان تھی انکا اور خداداد پرگاؤں نواسی 65 سال کے مولانا خرشید آمد پتر سورگی آیوب کی ایک سڑک حادثے میں موت ہو گئی تھی مولانا ابو الفیض اصلاحی مدنی کے جنازے میں آج جن سیلاب عمرہ ہوا دکھائی دیا اور کئی ہزار لوگوں نے انہیں نم آنکھوں سے سپرد خاک کر دیا آپ کو بتا دیں نظام آباد تھانک شیطر کے خداداد پرگاؤں کے قبرستان کے پاس گروہار کی شام ساڑھے چھے بجے کے قریب کسی تیز رفتار واہن نے دونوں بزرگ عالم دین کو روت دیا تھا جس سے دونوں لوگوں کی موت ہو گئی تھی گھٹنا کی جانکاری ملنے کے بعد آزمگڑ جونپور بنارس آدھی زیلا سے ان کے چاہنے والے لوگوں میں غم کی لہر دوڑ گئی تھی آج نماز جمعہ کے بعد مولانا اب الفیض اسلاحی ولد جمال الدین اور مولانا خرشید دونوں بزرگ عالم دین کو سپرد خاک کر دیا گیا آپ کو بتا دیں مولانا دھارمک جلسوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے ساتھ شیطر میں قرآن کا درس دیا کرتے تھے اور جلسہ آدھی میں ان کی بات سننے کے لیے لوگ ویاکل رہتے تھے وہ خداداد پر کے اپنے ساتھی مولانا خرشید جو مہاراشتر کے تھانڑے جلے میں جماعت اسلامی کے پدادکاری تھے اور کچھ دنوں پہلے ہی وہ اپنے گھر آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ جمعیرات کو محمد پرک شیطر میں آئیوجیت ایک نیمنترن میں شامل ہونے کے لیے گئے ہوئے تھے شام قریب ساڑھے چھے بجے واپسی کے دوران دونوں عالموں کو خداداد پر گاؤں کے قبرستان کے پاس پہنچتے ہی سرائمیر کی اور سے آ رہے کسی واہن نے انہیں روند دیا تھا جس سے دونوں عالموں کی موت ہو گئی تھی حادثے کی جانکاری ہونے کے بعد سائکڑوں کی سنکھیا میں لوگ گھٹنا استھل پر پہنچ گئے تھے پولیس نے دونوں شعوں کو قبضے میں لے کر پوشٹ مارٹم کے لیے بھیجنا چاہا لیکن لوگوں نے پوشٹ مارٹم کرانے سے منع کر دیا تھا جس کے بعد پنچنامہ بنا کر دونوں عالموں کو پریجنوں کے سپرد کر دیا گیا تھا اور آج نماز جمعہ کے بعد دونوں لوگوں کو سپرد خاک کر دیا گیا اور آج نماز جمعہ کے بعد دونوں کو سپرد خاک کر دیا گیا اور آج نماز جمعہ کے بعد دونوں کو سپرد خاک کر دیا گیا